سب سے پہلے جیسے آپ نے رضا بھائی نے کہا جی کہ یہ ہماری نیوزیلینڈ انگلینڈ اور ورلڈ کپ کا یہی سکارڈ ہوگا ہمارا آگے چل کے تو ابھی اس میں کافی ہم نے پاس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کی ہیں جو پروڑم ایریا سے ہمارے ہم نے ان کو ایڈنٹیفائی کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ کمینیشن ہم نے ٹرائی کی ہے اب اس میں جو ہماری کوشش رہی ہے اور جس میں کافیت تک چیزیں آپ کو ٹیم کے اندر بھی نظر آئیں گی کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کونسی ایسی چیزیں تھی جو شاید ہمیں وہ ایریا سے جہاں پہ کچھ چیزیں میسنگ نظر آتی تھی تو وہ ٹرائی تو کور اول دا ایریا اور اس میں جو سب سے بڑھ کے ہے کہ کنسیدرنگ دا کنڈیشنز جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یو اے ای کے اندر ہمارا ریکوڈ بھی بڑا اچھا ہے ٹی ٹوینٹیز کا اور ساتھ ساتھ وہاں کی جو کنڈیشن سے ہم فیملیر بھی کافی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہم نے اپوزیشنز کو بھی دیکھا کہ ہمارے میچز کن ٹیموں کے ساتھ ہیں تو یہ سارے فیکٹر کو کنسیدر کرتے ہوئے ہم نے یہ ٹیم اپنی جو ابھی آپ سنیں گے وہ بنائی ہے اس کے اندر آپ کو ایک تو وہ نظر آئے گا رجحان سپیشلس والا کہ موڈرن کرکٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے میں سپیشلس کون کون سے چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے ذات پہ کہ موڈرن کرکٹرز کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس ساری ایبلٹیز ہونی چاہیے تو آپ کو بہت سے وہ آپشنز بھی نظر آئیں گے کہ بیٹنگ میں بھی کافی آپشنز آپ کو نظر آئیں گے بالنگ میں بھی آپ کو کافی زیادہ آپشنز نظر آئیں گے تو ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں کبر کرنے کی کوشش کی ہے اور جس طرح کا ہمارا ریکوڑ وہاں پہ ہے اور جس طریقے سے ہماری پرپریشنز بھی جاری ہیں تو ہماری زبردستی سے ہماری یہ ٹیم وہاں پہ کھیلے گی اور پرفارم بھی کرے گی تو ٹیم کا میں اعلان کرتا ہوں جی اب یہ جو سکورڈ ہے یہ پندرہ کا ہمارا سکورڈ ہے جو آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے اور اس کے ساتھ تین ہمارے ٹیبلنگ ریزرز بھی ہوں گے تو یہ اٹھارہ کا سکورڈ میں انامز کروں گا اس میں تو اسٹارٹ میں جی بابر آزم شاداب خان آصف علی آزم خان حارس روف حسن علی اماد وسیم خوش دل شاہ محمد حفیظ محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم شاہین شاہ افریدی اور سحیب مقصود اور جو ٹرائبلنگ ریزرز میں ہمارے ہوں گے وہ ہیں جی شاہ نواز دانی عثمان قادر اور فخر زمان تو یہ ہمارا ٹھارہ کا سکورڈ ہے جی فخر زمان جی کوشن آنسر سیشن ہم لوگ سٹارٹ کریں گے پلیز جی انس وسیم بھئی آپ نے یہ ٹیم کا جو اعلان کی ہے اس میں سے کوئی اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ اس میں سے موسٹلی پلیئرز وہ ہیں جس پہ رمیز راجہ اپنی یوٹیوب میں جن کے اخلاف کرتے تھے بعد وہ ڈراؤک کیے گئے ہیں جن کی وہ تعریف کرتے تھے وہ اس ٹیم میں نظر آ رہے ہیں میرا سوال یہ آزم خان سے رلے پڑیٹ کہ آپ اس سے کتنا متاثر ہیں کیونکہ نہ ان کے فیلڈنگ ہم نے دیکھی انگلینڈ سیریز میں نہ ہمیں ان کے بیٹنگ میں خاص نظر آیا اور اسی کے ساتھ نہ ان کی فیٹنس ہے تو ایک سائٹ پہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو آپ احضر کیا لے کے جا رہے ہیں میڈل آرڈر میں اس کو کنسیڈر کیا ہے ہم نے یہ احضر بیک اپ ویکٹ کی ایک یہ بتاتے ہیں اور آپ ان کی کس اصلاحیت سے متاثر ہیں یہ تھوڑا ساتھ تھا کہ صرف راز احمد کو ڈراؤپ کیا گیا ہے ان کی جگہاں پہ لگتا ہے اور ان کے رسورسز بھی ہیں انہی پی سی میں بھی ہیں تو کیا یہ وجہ ہے کہ اپنے رسورس فول ہیں یا اس میں ان کی ایسی کون سی قابلیت نظر آ رہی ہے آپ کو وہ آزم خان میں جو ہمیں فیلڈ میں تو نظر نہیں آئی دیکھیں ایک تو آزم خان اس نے سیلیکٹی بیک اپ ویکٹ کیپر محمد ریزوان ہمارے نمبر ون کیپر ہے اور ہمارے نمبر ون کیپر ہے اب دیکھیں جو پہلے ہمارے پاس تھا کہ ہمارے پاس بگر سکار کی گنجائش موجود تھی جس کے اندر ہم ہر چیز کا ایک بیک اپ رکھتے تھے اور بیسٹ آپشن جو ہمارے پاس ہوتے تھے ہم اس میں وہ رکھتے تھے تو ابھیسی جب سکار چھوٹا ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں اس میں کنسیڈر کرنی پڑتی ہے کہ آزم خان از او ویکٹ کیپر بیک اپ ویکٹ کیپر اب اس کو آپ کمپیرزن کرتے ہیں جی کہ بیسٹ آپشن میڈل آرڈر بیٹنگ کے اندر کیا ہو سکتا تھا جیسے میں نے پہلے بات آپ کو اندر تو جو میڈل آرڈر میں مسئلہ چل رہا تھا پاور ہیٹنگ کا بھی چل رہا تھا تو اس فیکٹر کو دیکھتے ہوئے ان کو ایج حاصل ہے یہاں پہ کہ اگر بیک اپ ویکٹ کیپر بھی ٹیم میں آتے ہیں اگر ان کو موقع ملتا ہے تو ایک بیٹس منگی کمی ہے وہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں اس میں کچھ نام ایسے ہیں جن کو آپ نے کچھ مہینوں پہلے کچھ سیریز پہلے ڈراؤپ کیا تھا وہ ڈراؤپ کرنے سے لے کے اب تک کچھ ایسا ہونی ہوئی نہیں جس کی بیس پہ آپ ان کو ریکال کیا آصف کی بات کریں خوشدل شاہ کی بات کریں آزم کی انہوں نے ہوت بات کی کہ وہ سالہ سال کوئی پرفارم نہیں کر پائے پہ تک تو کیا چیز آپ کو امپریس کری ان کو ریکال کروانے کے لیے دیکھیں جیسے میں نے اپنی میں بھی اپنی منشن کیا تھا کہ ہم نے ڈیفرنٹ بیٹس منٹ ٹرائی کیے اسپیشلی اگر آپ میڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی پرفارمسز ہمارے سامنے نہیں آئی چاہے آپ ان کی بات کرتے ہیں یا ان کے بعد بھی یہ لڑکے ٹرائی ہوئے ہیں تو ابھی سیٹ وز دی ٹائم کے اب ہم نے ڈیسیئن میک کرنا ہے کہ ان کے اندر سب سے زیادہ ہمیں کن کے اوپر کونفیڈنس ہے کس کے پاس وہ سکیلز موجود ہیں کون جے رول کر سکتے ہیں آئی ڈو اگری کہ پرفارمسز ان کی بھی نہیں تھی لیکن کسی اور کے بھی اس طرح پرفارمسز ہمیں نظر نہیں آئی تو پھر ہم نے جج کیا جی کہ انڈر پریشر وہاں پہ جا کے ان کنڈیشنز کے اندر جس طرح کی بالنگ لائن آپ وہاں پہ ایکسپیکٹیڈ ہیں ان کے گینسٹ کون سے مارے بیس پلیز ہو سکتے ہیں تو جس پہ آسف علی اور خوشدل اس رول کیلے ہم نے رکھے ہیں ایک تو لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کا کمبینیشن آپ کو نظر آتا ہے اور دوسرا جو ہم سٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی ٹھنک سٹیل آسف علی کا نام ون اف دی ٹاپ بیٹرز میں پاکستان کے اندر آتا ہے تو وہی آر کونفیڈنٹ کہ وہ بڑا ایونٹ ہے اس کے اندر وہ پریشر ہینڈلنگ بھی ان کے اچھی ہوگی اور وہ پرفارم بھی کرے گے تو وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے سب کو کنسیڈر کیا اور اس کے بعد آخر میں جا کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ دو پلیز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا ٹریسٹ باقیوں سے زیادہ ہے جی یاکب صاحب جی وسیم ایک تو آپ نے آپ کے ڈیسائیڈ تھا کہ سفراز کو ساتھ رکھا گیا پچھلے ایز ایس سیکنڈ وکٹ کیپر تو کیا اب یہ ٹائم بہتر نہیں تھا کہ ایکسپیرینس سیکنڈ وکٹ کیپر آپ کے پاس ہوتا تو یہ کیا پہلے آپ کا ڈیسائیڈ غلط تھا یا کیا ہوا کیوں آپ نے اس کو ڈراب کر دیا اور پھر آزم خام کی ابھی وہ ہمیں چیز نظر نہیں آئی انٹرنیشنل میچز میں جو آپ کہہ رہے ہیں ہارڈ ریٹنگ کرتے تھے وہ بھی تک نظر نہیں آئی اور دوسرے جو یو اے کی پچھز ہیں اس پر پاکستان کی اس وقت رنگی کے ایک سٹپ اوپر بھی چلی گئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس وقت یو اے کی پچھز دیکھتے ہو کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں آپ نے بات کی ہے کیپرز والی تو پہلے اس سے پہلے آپ کو آزم سکوڈ کے اندر نظر آئے اور صرف رازبی سکوڈ کے اندر آپ کو نظر آئے لیکن بات پھر وہ یہ کہ what is the best option for us کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی چاہے ہمارا بیٹنگ کا دپارٹمنٹ بھی ہے جس کو ایکسٹر ایج حاصل ہے کسی ایک دپارٹمنٹ میں اور وہ بیٹنگ جیسے سپینرز ہیں ہمارے تو تینہ سپینرز ہمارے ایسے ہیں کہ not only کہ they the top spinners تینہو بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کیپنگ میں بھی یہی چیز کہ اس رول کے لیے کہ ہم نے middle order کہ جہاں پہ ان کی بیٹنگ آ سکتی ہے وہاں پہ best option ہمارے پاس کون سا ہو سکتا ہے اور اس پہ ہمارے آزم خان اس کے لیے best ہمارے وہ سامنے آتے ہیں دوسرے جگہ تک پروفارمسز کی بات ہے تو لیکن دو تین innings کے بعد judgment مطلب judge کر لینا جی کہ نہیں ہے تو I think یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی کسی بھی لڑکے کے ساتھ تو اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن پھر بات میں وہی کروں گا کہ جس رول کے لیے جو ہم رول دیکھ سکتے ہیں اور باقی جہاں اپنے بات کی ہے definitely میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں اس پہ edge حاصل ہے کہ وہاں پہ ہمارے لڑکے کافی cricket کھیلتے ہیں ہماری PSL بھی وہاں پہ ہوتی ہے کافی لڑکوں کا وہاں پہ experience ہے تو ہمارا focus پہلے round کے اوپر پہلے ہے لیکن جو آپ نے possibility کی بات کی ہے بیزنو ہام اگر ہوتا ہے تو world cup اور اچھا ہو جائے گا جی یوسف صاحب دین قادر خواجہ سیم کیسے دیکھتے ہیں کہ اوپننگ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا mind میں ہے کہ جس وقت آپ لوگوں نے playing 11 مدخب کرنی ہے اوپنر آپ کریں گے کیونکہ فخر زمان تو result خلاڑیوں میں شامل ہے فخر زمان ٹی ٹونٹی میں کافی اچھا perform بھی کرتے رہے ہیں بائیں ہاتھ کے ظاہرہ وہ combination بھی بنتا ہے لیفٹ رائٹ کا اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا suggestion کی تھی دیکھیں اوپنرز اگر آپ دیکھتے ہیں تو ریزوان ان بابر they have been doing it successfully اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو اپنرز ہماری یہ ہمارے پاس ہے اوپشن ہے اب دیکھیں پھر بات ہوا جاتی ہے کہ پندرہ کا سکوڑ تو اس کے اندر آپ نے سارے ایریاز دیکھنے ہیں کہ کتنے آپ کو spinners چاہی ہیں کتنے آپ کو fast polers چاہی ہیں کتنے آپ کو all rounders چاہی ہیں تو جب آپ یہ چیزیں consider کرتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں جی multi tasking والے ہمارے پاس کون سے ایسے players ہیں جو موجود ہیں جیسے سوہیب ہیں وہ top order میں batting کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو محمد حفیظ بھی ہمارے پاس سے ایسے ہیں کہ جو experience ہیں جنہیں پاس میں open key بھی ہے اور on and off وی بھی وہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارے options موجود ہیں جی سوہیل یاکب صاحب اور قادر خواجہ غصیب ابھی انیس نے ایک question کیا تھا کہ جو متوقع چیرمین ہے رمیز حسن راجہ ان کا خاصہ output اس میں input نظر آ رہا ہے ٹیم کی selection کے حوال سے کرمشت جیل کے ٹیم میں نہ ہونے کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو ان کا ایک advocate کرتے رہے ہیں ہمیشہ ہیں پاور ہیٹنگ بان کو دوبارہ ہم ٹیم میں دیکھ رہے ہیں کتنا ان کے ساتھ آپ کا اس ورلڈ کپ کے سپوارٹ کے حوالے سے آپ کا input رہا ہے من تو جیتنا رمیز ہے سوال جا کے ساتھ ہاں دیکھیں آپ input تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ ایز اگرٹسی ہم نے ٹیم ان کے ساتھ شیئر کی تھی آخر میں جا کے جی اکیل صاحب دین قادر خواجہ سیم بھائی جس طرح اکثر جب ٹیم کا اعلان ہوتا ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ سینئر کی ضرورت ہے جب نقام ہو جاتے ہیں تو جونئر کو لے آتے ہیں کیا اس بار بھی یہی تجربہ کیا گیا ہے کہ سینئر جو ہیں نہ وہاب ریاض ہے نہ شویم ملک ہے نہ آمیر ہے گو کہ وہ پہلے بھی سکوارڈ میں نہیں تھے لیکن کہتے ہیں یہ یہ کہ سینئر اور جونئر کا کمبینیشن میگا ایونٹ میں دباؤ برداشت کرنے کے لئے ضرورت ہے کتنا مس کریں گے آپ ان کو دیکھیں آپ جو کمبینیشن کی سینئر اور جونئر کی کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کافی زیادہ ایسے پلیئر بھی نظر آئیں گے کہ جو ایکسپیرینس ہیں چاہے بیٹنگ میں ہے چاہے بالنگ میں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کمبینیشن وہ تو ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں باقی جن پلیئر کے آپ نے بات کی ہے تو ایک تو ٹیم کی ریکوائرمنٹ اور پھر ان کی جو کرنٹ فارم ہے جس طریقے سے جو ہمیں جس رول کے لئے وہ چاہیے اسپیشلی بالنگ کی بات کرتے ہیں تو ای ٹھنک ایک جو بیس چیز ہمارے لیے ہے کہ ہماری بالنگ لائنپ چاہے وہ سپن بالنگ ہے چاہے فاس بالنگ ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ چینجز بھی نہیں دیکھی پریشر ہینڈلنگ دیکھتے ہیں تو وہ سینئرز کے زمرے میں ہی آتے ہیں اسیب صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سوہیب مقصود جو پر آپ نے شامل کیا تھا گزشتہ سیریز میں پرفارمنس ان کی خاطر ہا ہم نے نہیں دیکھی تھی لیکن ان کی چند دن پہلے رمیز راجہ سے ملاقات ہوئی تھی کیا رمیز راجہ نے گرین سگنل دیا تھا سوہیب مقصود سے ملاقات کے بعد کہ ان کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے اور دوسرا سر یہ ہے کہ فخر زمان شرجیل ڈروپ ہوئے ہیں فہیم اشرف ڈروپ ہوا اور سیفی بھائی نہیں ہے اس کے بعد یہ جو آصف علی ہیں یہ کس بنیاد پر ان کو شامل کیا گیا پہلے ان کو پرفارمنس ناکس پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو باہر نکالا گیا بڑے میگا ایونٹ پہ ان کو واپس دوبارہ لیا دیا گیا تو پھر ایکسپلین کر دی اب کون سی بات پہلے کریں گے آصف علی آصف علی میں نے ایکسپلین کر دیا اس سے پہلے آپ نے کہا سحیب مقصود کا دیکھیں سحیب مقصود پرفارمنس اس کے آپ کے سامنے ہیں کہ جس طریقے سے اس نے دومیسٹک میں نوٹ اونلی دس ایئر لاسٹ ایئر وائٹ بال کے اندر جس طرح سے پرفارمن کیا چاہے وہ ففٹی اوز تھے یا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ تھا اس کے بعد پی ایئر سیل میں اس پرفارمنس کے اوپر وہ ٹیم کے اندر آئے تھے اور وہ جو ایک فیکٹر آپ لوگ بھی بات کرتے تھے اور ہم نے بھی رینٹی فائی کیا تھا کہ ٹاپ آف دی آرڈر ہمیں ایک تھوڑا سا فائر پاور بڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ ساری چیزیں وہ پوری کرتا ہے جہاں تک آپ بات کرتے ہیں جی کہ ان کی پرفارمنس کی تو بات پھر وہ ہی آجاتے کہ ان کو جو دو تین اننگز ان کو ٹی ٹوینٹی میں ملی ہیں تو اس میں انہوں نے ابھی الٹی اپنی شو کی ہے تو ابھی ان کو لانگ رن اسنا میچز نہیں تھے بارش ہو گیا اب کے ویسٹ انڈیز کے اندر بھی اسنا اننگز ملی نہیں ہیں لیکن وہ جو کمیہ میں ایک نظر آتی تھی سوہی کو اوپر لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس ٹیم کے اندر آپ کو فائر پاور پاور ہٹنگ کافی زیادہ اپنے نظر آئے گی کہ ہمارے پاس سٹیبل بیٹسمن بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فوکس رہا ہے کہ اسپیشلی ایک ٹاپ آرڈر کے اوپر اور میڈل آرڈر میں ہمارے پاس موڈرن کرکٹ کھیلنے والے پاور ہٹرس وہ آپ کو کافی تعداد میں آپ کو نظر آرہے ہیں جی بابا سب میرا قویشن یہ ہے واسیم صاحب کہ آپ نے جو اوپننگ پیر جوس کیا ہے وہ بابر آزم و سرف رزوان کی سکل میں آپ نے کیا ہے موڈرن ڈے کرکٹ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ دونوں پلے جیسے ہیں جن کا سٹرائک ریٹ سٹرائید ہنڈرڈ اور بالکل اس پر قریب اس سے زیادہ نہیں ہے نہ شہجیل خان ہے اس کو ایکسپیٹ کر رہے تھے لوگ نہ فکر زمان ہے یہ یہ بجب تعدادیگا کہ ان دونوں کو کس پنیاد پر ڈروپ کے گئے سیکنڈلی فہیم اشرف وہ شاید حارس اور حسنین سے بھی شاید بہتر کی تو کیوں اس کو کیسے کس صورت باہر کر دیا گیا ہاں دیکھیں زیادہ آپ اپنرز کی بات کر رہے ہیں اور رزوان کا آپ نے سٹرائک ریٹ شاید کتنا بتایا سو کا بتایا آپ نے شاید آئی تنگ اس اپ ٹو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی دیکھ تو یہ کریکشن آپ کر لیں کہ ان کا سٹرائک ریٹ دونوں کا ہائی ہے اگر آپ بابر کا بھی دیکھتے ہیں لیکن بات پھر وہ ہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں اس ٹیم کے اندر اگر ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے اوپننگ میں کوئی ڈیفرنٹ ہم نے کرنا ہے یہ آگیا آپ کچھ سیریز نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں آپ کو ڈیفرنٹ نظر بھی آئیں گے اس میں کہ ڈیفرنٹ کومینیشنز ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور وہ ایڈیا ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں چاہے وہ سوہیب ہے چاہے وہ حفیز ہے تو یہ آپ کو تھوڑی سی شفلنگ اس میں نظر آئے گی کہ ڈیفرنٹ کومینیشنز ہم ٹرائے کریں گے دیکھیں اب فہیم کا جہاں تک بات ہے تو ابھی سی جیسے آپ نے کہا ہے رائٹلی سو کے کافی عرصے سے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں لیکن اب اینڈ آف دے دے پھر بات آتی ہے کہ اب آپ کے پاس بڑا سکورڈ نہیں ہے کہ آپ نے دو دو آپشنز رکھ لینے ہیں تو اگر ہم فہیم کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جیسے ہم محمد وسیم جونئر جو آگے ہیں ان کی بالنگ اگر ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ایج حاصل ہے ان کا بیٹنگ کی وجہ سے بھی تو وہ پروفارمسز اگر ہم کمپیر کرتے ہیں اگر ہم پھر وہ جو ریکوائرمنٹ ہے یو اے ای کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیس کامیاب ہوتی ہے ان محمد وسیم ایس وی آل نو کہ ہنرن فورٹی فائف پلس تک کہ وہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں وہ ساتھ میں ان کا جو ایکسٹرائک اپشن بیٹنگ کا بھی آ جاتا ہے تو اس وجہ سے محمد وسیم کو پریفر کیا گیا پلیز ریکویسٹ ہے کہ جی آپ ریپیٹیشن نہ کریں کیونکہ بار بار سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں تو کائنڈی پلیس جی حافظ شباز مسیم بھائی ایک تو جو ٹیم ہم دیکھے اس میں رمیز بھائی نے آپ سے کہا یا نہیں کہا جو رمیز بھائی کی سوچ ہے وہ اس میں واضح نظر آ رہی ہے کہ نیٹ ان کلین کرکٹرز چاہیے وہ نظر آ رہے ہیں ایک تو کچھ سیجن کے اوپر کچھ چیزیں تھیں وہ نہیں کرکٹرز اور دوسری چیز اگر آپ پاکستان کی بالنگ کو دیکھیں تو ہارس راؤف جو نے آپ ڈپ بولرز کے طور پر یوز کرتے ہیں نورملی پچھلے دو تین سیریز میں ان کی پرفارمس اتنی اچھی نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہارس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی کیونکہ تو پرفارمس پچھلے دو تین سیریز میں دیکھیں ہارس کا ٹھیک ہے آئی دو اگری کہ ریسن پاس میں ان کی سٹرگل کی ہے لیکن اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو میچ بیجت آئی ہیں اور دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو اگر آپ ڈیتھ بولنگ کی بات کرتے ہیں یا آخری آٹھ ہورز کی بات کرتے ہیں دنیا میں سب سے اوپر ہے تو اب ان چیزوں پہ سٹیٹی جب بنے گی تو کچھ چیزوں کے آپ کو اس میں نظر آئے گی کس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو ہارس روغ ریمین اگر 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 پریمیر فاس بولر انجن سٹیل اگر اگر شیخ آشرف چودی صاحب باکری شیخ بنا لے گا وصیم جیس صاحب پاکسن کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آ رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی آخری ٹیم آناؤنس ہوگی بطور چیف سیلیکٹر تی ٹوینٹی پہ پریس کانفرنس ہے جی شیخ صاحب دیکھیں میرا جو کام ہے جو مجھے ملا وہ میں کر رہا ہوں جب تک مجھے کھا جائے گا میں کروں گا اور جب کھا جائے گا نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گا تو اس کا جواب تو میں یہی دے سکتا لیکن فیچر پریڈکٹ نہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جو جواب آپ کے ہینڈ میں ہے آپ نے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں that's what I'm doing عجاز شیف میرا نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں کیا دیکھ رہے ہو کہ یہ جیس سکتی اصلاحیت رکھتی ہے لیکن دیفینیٹلی اگر آپ اون پیپر ہماری ٹیم دیکھتے بھی ہیں آپ تو پلیئرز وہ ساروں کو جانتے بھی ہیں کہ آپ کو اس میں کسی چیز کی کمی نظر نہیں آئے گی کہ اس میں آپ کو پاور بھی نظر آتی ہے اس میں آپ کو سنسیبل کھیلنے والے پلیئرز بھی نظر آتی ہیں جو دونوں طرح سے رواجتی بھی کھیل لیتے ہیں اور اٹیکنگ گرگٹ بھی کھیل لیتے ہیں بالنگ آپ اپشنز آپ کے پاس اگر آپ بیسٹ بالنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں پاکستان کا نام آتا ہے سپیشلی فاس بالنگ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس تو ہمارے پاس لوازمات ہمارے پاس سارے موجود ہیں سٹیٹ جی کہ ہم نے کس مائنڈ سیٹ کے جانا ہے کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ہم ویری ہوپفل کہ ہمارا پیلا میچ انڈیا ہے اور دیفنیلی ہمارا فوکس بھی اس کے اوپر تھا اور ان کو دیکھتے ہوئی ہم نے ٹیم کے اندر کچھ اس طرح کے پیش رکھے ہیں کہ جن کی پیش ہینلنگ ہی ساتھ جو انڈیا کھیلنا ہے تو اس کے اندر بھی پیش میں ہم نے یہ چیز بھی دیکھ کہ پیش ہینلنگ کس کی بہتر ہے تو ہماری نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے آپ نے بات کی ہے تو یہاں سے لڑکی مومنٹم گین کریں گے اور اس کے اندر جو ابھی تک کا ایک سوچ ہے کہ ہم ڈیفرن کمبینیشن بھی ٹرائی کریں گے تاکہ ورل کپ میں جانے سے پہلے ہمیں اگزیکلی بتا ہو کہ کس رول چیف سیلیکٹر کے لیے ایک سریز پہلے کیے جانے والے فیصلے بغیر کسی وجہ کے چار مچز بارش کی نظر ہو ہمارے ویسٹ ڈیز کی اگنسٹ اور انگلینڈ میں ہم نے اچھا پروفارم نہیں کیا تو کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے فیصلوں کو ایک مہینے بعد تبدیل کر لیکن ہمارا فوکس ہے ورل کپ کے ورل کپ کے اندر ہماری بیسٹ لوٹ وہ کون سی اویلیب ہے باقی چانسز ملے ہیں جتنے بھی پلیئرز کے آپ نے بھی نام لیے ہیں تو جس نے اپنی جگہ سیمنٹ کر لی آپ کو نظر آتے ہیں لیکن جو لڑکے اس پر اپنی جگہ سیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ان پہ ہمیں ریسائیڈ کرنا پڑ آتا ای اس طرح جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو ایک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو ٹیم سے ڈروپ کر نا اس پارٹ آمی جوب اور ہمیں وہ امانداری سے کرنا ہوتا جی اسلام علیکم سلام سلام بھئی سب سے پہلے پاکستان یہ ورڈ کپ جیتے ہو یہ ٹیم جیت کے لائے انشاءاللہ دو کوسشن اس میں میرے ہیں ایک تو یہ کہ ٹیم ونٹی کی ہسٹری جو رہی ہے ایک کو یہ ہے کہ امیشہ جتا کبھی ہندر ٹوانٹی ہندر ٹوانٹی فائیو کی سٹائکٹ والا ٹیم کو نہیں جتاتا اور دیکھے تو ساری ٹیم ٹوانڈ ٹوانڈ پلاس پہ جا رہی ہے تو اس میں دیکھا کہ شردیل بھی نہیں ہے فخر بھی ریزرف کے اندر ایک تو کیا یہ زیادہ سوٹی چوری صاحب اس میں سوال تو بتا دیں اپنا کہ آپ کشوی ملے کا سوال ہے جو میڈل آرڈر کی بات کی ہے دیکھیں امپیکٹ کے آپ نے بات کی ہے تو سفلی ہیں خوش دل ہیں ڈاؤن دی آرڈر اگر ہم دیکھتے ہیں تمہارے پاس شاداب موجود ہیں محمد حفیظ محمد وسیم جنئر بیٹ کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کا آپ کو بتا ہے سوہی مقصود کو آپ نے دیکھا ہے کہ امپیکٹ پلیئر اس ٹیم میں پہلے سے زیادہ امپیکٹ پلیئر نظر آئیں گے تو وہ سارے ایڈیا جن کے آپ نے بات کی ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو جو ہمیں بیس لارڈ لگی ہے وہ اس ٹیم کے اندر آپ کو نظر آرہی ہے جو مس آؤٹ ہوئے ہیں تو اگر پہ ایج حاصل دی اوکی ٹی ٹوینٹی کا ہمارا کیم سولہ تاریخ کو اسیمبل ہو گی ٹیم لاہور میں اور اٹھارہ تاریخ سے کذافی سٹیڈیو میں ٹی ٹوینٹی کا کیمپ شروع ہو جائے گا